سب سے امپورٹنٹ تو ہاں محب کی ملاقات ہے نوازشف صاحب سے کہا گیا جی باہمی دلچسپی کی معاملات تھے باہمی دلچسپی کیا ہے؟ نوازشریف صاحب جو ہیں وہ وہاں علاج کرانے کے لئے گئے ہیں اور باہمی دلچسپی کیا ہے؟ یعنی کسی اور آدمی سے اگر وہ افغانستان کے کسی بابقار ریڈر سے ملتے تو یہ بات تو اہم تھی میرا جاتی خیال یہ ہے کہ وہ انڈینز جو ہیں وہ اس وقت نیم پل ہوئے ہیں وہ پھرکی کی طرح گھوم رہا ہے ان کا وزیر خارجہ جاشنکر ایران گیا ہے ماسکو گیا ہے اور گیا ہے ہر کہیں گھوم پھر رہے ہیں اور انڈین حکومت کا افغان اشرف غنی کا باہت سارا انڈین گورنمنٹ ہے ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ تین ہزار فوجی انڈین گئے ہیں میں اس پر یقین نہیں کرتا کیونکہ یہ رسک وہ کبھی نہیں لیں گے میرا خیال ہے کہ وہ افغان فوجیوں کو ٹرینٹ کیا ہے اور وہ وہاں گئے ہیں ان سے ہیلیکاپٹر بھی مانگ رہے ہیں ان سے اسلاح بھی مانگ رہے ہیں اسلاح انہوں نے دیا بھی ہے پیسے بھی دے رہے ہیں وہی امریکہ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اسرائیل کی مدد بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں اور امریکی جو ہیں وہ کر رہے ہیں بمباری افغانستان پہ اپنے ان کے میڈیلیس کے جو اڈے ہیں اور بحری بیڑے ہیں ان سے اتنا دباؤ وہ تالبان پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا معاہدہ کر سکیں اب سوال یہ ہے کہ وہاں ہونی تو انکلوسف گورنمنٹ چاہیے یعنی سب لوگ جس میں شامل ہوں چین نے پاکستان میں بھی آج یہی کہا امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے تالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو ہم شامل کریں گے لیکن اشرف غنی کو صدر کون مانتا ہے اشرف غنی کو صدر بنائے رکھنا اور اس کی حکومت کو برقرار رکھنا ہے انڈین گورنمنٹ کا انٹریسٹ صحیح اب رہ گئی محب اللہ حمد اللہ محب کی ملاقات تو یہ نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے نہ صرف اس شخص سے ملے جس نے گندی گالیاں دی پاکستان کو اس کو تو وہ سڑک پہ آرہا ہو اور جھک کر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دینا شاہی ہے دیکھئے ایک آدمی ہے جو ملک سے بے وفائی کا مرتقب ہوتا ہے فضل الحق کے بارے میں جیسے شہر بنگال کہا جاتا ہے قائد عظم کا یہ خیال تھا کہ انیس سو چیلیس کے الیکشن میں انہوں نے پاکستان کے مخالفت کر کے پاکستانی کاؤز کو نقصان پہنچایا اس سے پہلے وہ کہے چکے تھے ایک بار کہ میں وائس رائے کو یہ کرسمس کے توفے کے طور پر پیش کرتا ہوں ڈاکہ میں کہا تھا وہ رضا ربانی کے والد اتار ربانی نے لکھا ہے کہ وہ قائد عظم اپنے گبرے سے بار انگلی کانسٹیٹوینٹ اسمبلی جو تھی وہ سندھ میں تھی جو سندھ اسمبلی ہے تو وہ اتنا جھکا فضل الحق راستے میں کھڑا رہا ملاقات کے لیے مطلب انمیز آج آدمی تھا کبھی ادھر کبھی ادھر اتنا جھکا کہ بلکل وہ یعنی رکوع میں تقریباً چلا گیا لیکن قائد عظم نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا اور خاموشی سے چلتے گئے مضمت وہ کرتے نہیں تھے برا بلا کے جو کہتے نہیں تھے یہ بحث نہیں چھڑ گئی ہے یہ نماز شریف کی زندگی کے شاید سب سے بڑا بلندر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سینکڑوں تفصیلات موجود ہیں وہ میں عارض کرتا ہوں کہ جب وہ درجنوں واقعات ہیں جس میں کم از کم اس نے انڈیا کے سافٹ کارنر شو کیا اور پاکستان ریاست پاکستان کی مخالفت کی پاکستان کی حکومت کی نہیں پاکستانی حکومت کی مخالفتوں پہ تنقید کرنا اس کی مخالفت کرنا ہاتا کہ مبالغے سے مخالفت کرنا دے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں یہ جمہوریت میں ہوتا ہی ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے دیکھئے عبدالباسد کہتے ہیں تین برسو رہے انڈیا میں ہمارے ہائی کمیشنر سفیر کو ہائی کمیشنر کہا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جو برطانیہ سے جن کا تعلق رہا ہے کینیڈا میں ہائی کمیشنر ہوگا انڈیا میں ہائی کمیشنر ہوگا بنگلہ دیش میں ہائی کمیشنر ہوگا برطانیہ میں ہائی کمیشنر ہوگا جتنے ملک ہیں وہ کہتے ہیں اور انہوں نے یہ بات پاکستان میں نہیں کہی کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے گئے جسے آج مہی جی آسیو سیر میں انٹرویو کیا کہ جذباتی تعلق ہے موڈی سے میاں نواز شریف صاحب کا جذباتی تعلق ہے دیکھئے وہ گئے اس کے جشن تاج بوشی پہ اس کو جشن کی طرح اس نے منایا اور یہ کہا کہ میں مشورہ کروں گا لیکن اس سے پہلے کانسنٹ وہ دے چکے تھے آچھا حریت کا پہلا موقع تھا کہ پاکستانی وزیراعظم حریت کانوس کے لیڈروں سے نہیں ملا اب آپ پورا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ انہوں نے گجرال نے جب وہ 96 میں حکومت سے نکالے گئے 99 میں تو گجرال نے لکھا کہ کشمیری مجاہدین کے خلاف یہ ہماری مدد کرتے رہے ہیں نواز شریف 99 میں جب وہ نکالے گئے تو مجید نظامی نے لکھا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص یاسر عرفات بن چکا ہے یہ نہیں امریکہ کی لائن پہ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا ہے اس نے کر لیا اس نے انڈیا سے کر لیا چینی آپ کو پتا ہے بھیجتے رہے انڈیا اس پہ مجید نظامی صاحب بہت ناخوش تھے ایڈ میں دماغے پہ آپ ممعلوم ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ تھے نہیں کرنا چاہتے تھے وہ تو کریڈٹ لیتے تھے اس کی چھوڑے نا جی کریڈٹ کو بعد مکمل کرنے لیں اس بھی الطاب گور کی کتاب میں اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں وہ تو پورا ملک اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو کوئی چاہ رہی نہیں تھا اس کے سوا ممبئی کے کیس میں اس نے پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا اعلانیہ ذمہ دار قرار دیا ڈان لیکس کیا تھی اچھا پھر اس نے یہ پٹان کورٹ میں واقعہ ہوا تھا جو گجران والے میں فی آر درش کی گئی پھر اس نے کرن تھاپر کو ایک انٹرویو میں کرن تھاپر کو تھا یا آئی بی این کو تھا سی این این کے ساتھ جو بستا ہے انیس سو تیرہ کی انتخابی مہم میں یہ کہا اس سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان ملوبس ہے انڈیا کے اندر ٹیررزم میں اس نے کہا پاکستانی ایجنسیوں میں اس نے کہا میں اس پر جائنٹ کمیشن بناوں گا جائنٹ کمیشن انڈیا اور بھارت کا جنر آئیل شریف اور زیر الاسلام کے ساتھ جب انڈیا گیا تو وہ مسلسل کر جائی زہر اگل رہا تھا پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف پاکستانی فوج کے خلاف پاکستانی پالیسیوں کے خلاف اب یہ دونوں آدمی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ سپارتی عداب کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ دونوں نہ بولے جب وزیر ہے ان کا خیال تھا کہ وہ کشمیر کا ذکر کریں گے وہ کہیں گے کہ بھئے آپ بلوجستان میں ٹیررزم کرتے ہیں آپ تحریک طالبان پاکستان کی حمایت کرتے ہیں ہزاروں شہریہ ہمارے شہید ہو گئے ہیں بموں کے دماغے ہو رہے ہیں ماسوم بچے مر رہے ہیں آئیس آئی کے دفاتر پر آپ کو پتہ باد میں حملے ہوئے جی ایچ گروپ پہ ہوا مساجد پہ ہوئے امام بارگاہوں پہ ہوئے مزاروں پہ ہوئے مینہ بازاروں پہ ہوئے چرچ میں ہوئے کوئی چیز میں ہوئے اس کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا اور اوبامہ کے سامنے پرچیوں پہ پڑتے ہوئے جو بات اس نے کہی ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے لیکن یہ بات وہاں بیٹھ کے کیوں کہہ رہا تھا اور اس کا مفہوم کیا تھا صحیح اور اس کی تردید نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے مجھلے اس وقت تو بعض لوگ ہیں وہ ایسے مناسب پہ ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے لیکن جب وہ اپنا منصب سے باباکار طریقے پر سب گلوش ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا تو وہ اس کی گواہی دیں گے جنرل باجوہ کی تقرری کے بعد جتنی میٹنگز ہوئیں اس میں مسلسل وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ بھارت اور افغانس کے سکتسان کے ساتھ نہیں ہے بے شمار واقعات ہیں مثلا یہ میساق جمہوریت کیا تھا لائیں نکالیں اس کو اس کی سترمی شک ہے افغانستان اور انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں گے یہ میساق جمہوریت کی ہے میساق جمہوریت میں لکھا ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہوگا وہ جو مرضی کرتے ہیں دیکھئے یہ سب جو اس نے کہا پاکستانی ایجنسیوں کے خلاب فوج کے خلاب ممبئی کے معاملے میں یہ پتھان کورٹ کے معاملے میں دوسری چیزوں کے معاملے میں ڈان کو جو انٹرویو دیا یہ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان پہ پابندیاں لگوانے کی بنیاد بنا ٹھیک ہے اب کچھ واقعات ہیں وہ اتنے بار دور آیا جائے چکہ میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا بغیر ویزے کے مودی اور اس کی پوری ٹیم کا اس کے گھر پہنچنے انہوں نے اس نواسی کی شاہدی پہ پکڑی بدلنا ان کا خود انڈین پکڑییں پہننا راجستانی پکڑییں پہننا جندال کا بغیر ویزے کے آنا مری جانا اس کا جندال کا بیٹے کو لے کے گھر جانا اب ہمارے اس عبارت خانے کو اور سفیر کو متعلق یہ بغیر انڈین بزنسمن سے ملنا محترمہ تسلیم اسلم جو جنگوں ہماری ترجمان رہی ہیں جنگوں ہماری ترجمان رہی ہیں ناہیت نیک نام خاتون ہے انہوں نے کہا ہم سے کہا گیا انڈیا کے خلاف بات نہ کریں کلبوشن کا نام نہ لیں کیا یہ کوئی راز ہے کہ سلمان شہباز صاحب کا بیٹا سلمان شہباز وہ عبدالباسد کہتے ہیں کہ یہ مجھے فون کرتا تھا کہ انڈینز کو بھیجے دو میں کہتا تھا پراپر پروسیجر سے ہیں کیا یہ سب کچھ غلط ہے اگر یہ صحیح ہے تو یہ اپنے انجام کو پہنچے گا